اسلام علیکم اپنی فائل ہیلتھی پیٹ بائی ایسا میں ایک دفع پھر سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم دال موں کچوری بنانے لگے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ موں کی دال کی کچوری بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے کچوری کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے اس کی دو بنانے کے لیے میدہ لیا ہے میں نے دو کپ میدہ ہے میرے پاس اسے چھان لیا اچھی طرح سے نمک ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون اور زیرا بھی ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد مجھے چاہیے ہوگا بیکنگ پورڈر یا بیکنگ سوڈا آپ کوئی بھی استعمال کریں ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم ہی ہم لیں گے یہ چیزیں چاہیے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گھی یا کوکنگ آئل کوئی بھی چیز آپ ڈال دیں تقریبا ٹو سے ٹیبل سپون کے قریب تاکہ اس کی اچھی سی ڈو بن جائے اور کوچوری جو ہے وہ اچھے سے پھول جائے اس کے بعد ہم نے اس کی فلنگ تیار کرنی ہے فلنگ تیار کرنے کے لیے مون کی دال لی ہے جسے میں نے تقریبا تین گھنٹے کے لیے بھی گھو دیا تھا اس کے بعد ہی کافی زیادہ نرم ہو گئی ہے اس کو بھی گھونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر ہم بھی گھویں گے نہیں بھی گھوے بغیر اس کو پیس لیں گے تو اس میں نا وہ دانے دانے سے رہ جائیں گے اور کوچوری جو ہے وہ ٹوٹ جائے گے اس لیے اس کو بھی گھونا ہے بہت ضروری اب اس کا بھگھار تیار کرنے کے لیے ہمیں اوئل چاہیے ہوگا تقریبا ٹی سپون اس کے بعد ہمیں نمک چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون سے بھی کم لیا ہے اور سرخ مرچ لی ہے ہم نے وہ بھی تقریبا موٹی کٹی سرخ مرچ ہے ہاف ٹی سپون اور زیرہ چاہیے ہمیں ون ٹی سپون ماز اتنی سی چیزیں چاہیے ہیں تو سب سے پہلے ہم تیار کریں گے دو سب سے پہلے دو بنانے کے لیے میں نے میدہ ڈال دیئے پیل میں اس کے بعد نمک اور زیرہ چاہیے ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم ڈال لیں گے اوئل اگر ہم گھی ڈال دیں گے تو گھی سے یہ زیادہ اچھی بنتی ہے لیکن میں یہاں پہ اوئل ہی ڈال دیں گے اب ہم نے اسے مکس کرنا ہے اور ہاتھ سے ہی ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے ہم اسے کر لیں گے مکس اب ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لیں جیسے ہم ہاتھا گوند رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا پانی ہم اور ڈال لیں گے دو ہماری تیار ہو گئی ہے اسے ہم ریس دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اب ہم ڈال کو پیس لیں گے آپ چاہیں تو اسے چاپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں پیس ہوں گے اس میں بھی بہت آرام سے نرم ہو جائے گی ڈال میں نے پیس لیے بہت نمی ہے نا وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائے اس کے سب سے پہلے پین میں میں اویل ڈال دوں گے اویل جیسے ہی گرم ہوگا اب میں نے اس میں زیرہ ڈال دینا ہے دیکھیں زیرے کے خوشبو آنے لگ گئی ہے تو اب اس کے اندر نمک اور مرش میں ڈال دوں گے ہوڑا سا اسے بھونہ اور اس کے بعد ہم نے جو دال لیش کی تھی اسے ہمیں ڈال دے رہے ہیں اسی طرح سے اب یہاں پہ ہمیں اس کی بنائی کریں گے جس نے اچھی بھنائی ہوگی اتنا ہی اچھا کچوری کا ٹیسٹ رائے گا ساہ ساتھ اس سرہ سے گھتے جائیں گے اگر کوئی بہت موٹی رہ گئی ہے تو اس سے ساتھ ہی پھر محش ہو جائے گی چمچ کے ساتھ ہی نا ہم نے اس کو مسلسل ہلاکتے ہوئے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو پکایا ہے سلسل ہم چمچ چلاتے رہیں گے اس میں ہم چمچ چلانا بند کر دیں گے تو یہ جل جائے گا اب اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اور اسی طرح سے ہمیں یہ چاہیے تو اب میں چولا بند کر دوں گے اور اسے تھنڈا کروں گے بیٹر بھی ہمارا تھنڈا ہو گیا تو اب میں ایک جوڑیاں بناتی ہوں اور اسے بھی تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا دو کو ہمیں ریسٹ دیئے ہوئے تو اب اسے نکالتے ہیں جتنے سائز کا ہمیں چاہیے ہم اتنا پیڑا لے لیں گے سب سے پہلے اس کے پیڑے بنا کے ہم رکھتے جائیں گے اس طرح سے یہ ہو گیا تو اب ہم اسے بیل گئے سب سے پہلے خوشک میدہ لگا لیں اتنا سائی ہم نے اس کو کرنا تھا تو اب ہم نے جو بیٹر بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم نے اس کو اس طرح سے بند کر دینا ہے اس طرح سے بہت دھیان سے ہم نے اسے بند کرنا ہے دوسری بھی بنا لیں گے اسی طرح سے یہ ہو گیا ہم نے اس کو ڈال دیں گے اور ڈال دیں ہی بلکل ہم نے فورا میں نہیں اسے ہی لانا جب یہ خود اوپر آئے گی اس کے بعد ہم اس کو ہلائیں گے یہ دیکھیں یہ اوپر آگئی ہے اس طرح سے ہم چمچ سے کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ ہو جائے دیکھیں کتنے مزے کے پھول رہے گا کچھ اور ہی ہو گئے یہ فرائے اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیے جائے گا چینل پر نیو ہے تو اسے ضرور سبسٹرائب کیے جائے گا آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گا اور اپنے لگی کہ بانسے لگے آپ اس کے پھولیں گے آپ کو کمتے ہیں